مطن دو پیازہ بھونے میں اور گلہ اس میں ٹوٹے نہیں اس کو ہم ساری چیزیں سون کے چڑھائیں گے بعد میں اس کی بنائی ہوتی ہے دیکھیں تقریباً تین پاؤں میں نے پیاز لیا جو موٹی موٹی کاٹ لیا چار سے پانچ ٹیماٹر لیا اس کو بھی کاٹ لیا دو ہری مرچے دو تیز پتے کے ٹکڑے چھے ساتھ چھوٹی لائچی دو دار چینی کے ٹکڑے لیے ہیں دس سے بارہ لونگے 20-25 کالی مرچیں ایک بادیاں کا چھوٹا کھول اور ایک ٹی سپون زیرا ایک ٹی بل سپون پیسی لال مرچ ون فور ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون زیرا پوڑر ایک ٹی سپون مینس میں بھونہ کھوٹا دھنیا ڈالا ہے نمک ڈالا ہے اور دے ٹی بل سپون ادھرک لہسن کا پیسٹ ایک کپ کوئل ایڈ کر رہی ہوں دو سے دو کپ تقریباً پانی ایڈ کر رہی ہوں اس کو اب ہم مکس کر دیں گے اور میں ہائی فلیم پہ چڑھا دوں گی تقریباً پچیس منٹ بعد ہم اس کو چیک کریں گے یہ اچھے سے کل جائے گا پھر اس کی بنائی کریں گے ہم جب کھول آ جائے گی تو اس کو سلو کر دیں گے ہم پچیس منٹ بعد میں دیکھیں ہو گئے ہیں اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں دیکھیں پانی بھی کافی خوشک ہو چکا ہے اس پتر میں ہٹا دیتیوں اس میں سے کیونکہ اس کا جو فلیور آنا تھا وہ آ چکا ہے اب اس کا کوئی کام نہیں ہے اب ہم اس کی بنائی کریں گے چھے سے بنائی کریں گے اس کی گوش میں آپ تھوڑی سی کسر رکھ لیں تاکہ اس کو بنائی کریں اس میں ٹوٹے نہیں پھر جب تک ہو جائے گا یہ دیکھیں سب چیزیں کتنی اچھی سے ابھی سمجھ لیں ایٹی پرسنٹ ہوا ہے اس کا گوش ہاف ٹی سپون اس میں گرم مسالہ ایڈ کر رہی ہیں اس وقت بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اس وقت اس کی اس میں میں دہی ایڈ کر رہی ہوں 3 ٹی سپون بھر کی دہی سے بہت اچھا فلیور آ جاتا اس میں کچھ لوگ اس میں ٹیمارٹر بلکل نہیں ایڈ کرتے صرف دہی ایڈ کرتے ہیں تو آپ جیسے چاہیں آپ چاہیں تو صرف دہی میں بنا لیں آپ دیکھیں تھوڑا سا دو پیاز آئے تو اس کے لیے ہم پیاز جو ہے تھوڑی سی ہم فرائی کریں گے لگ سے دیکھیں دو تین ہری مرچیں ساوت لال مرچ اور دھنیا ہیں تھوڑا سا اس کو روست کر لیں گے اس میں تاکہ اس کے خوشبو بہت اچھی آ جائے دیکھیں دو پیاز میں نے ہاف ہاف کاٹ لیے تھوڑی بڑی تھی آپ چاہیں تو اس کو موٹے موٹے جیسے میں نے اس میں ڈالی تھی ویسے کٹ لیں اور اس کو فرائی کر لیں کیونکہ یہ پیاز جو ہے اتنی زیادہ پکی ہوئی نہیں ہوتی ہے آپ چاہیں تو چھوٹی پیاز ہو تو سابو دیٹ کر سکتے ہیں اس کو پانس سے چھے منٹ تک اچھی سے فرائی کر لیں دو پیاز ہمیں تھوڑی سی پیاز جو ہے کچھی اور ویسے کم پکی ہوئی ہوتی ہے جو وہ ہم اینڈ میں جو ہمیں گریوی دینی تھی اس کے لیے ہم نے پیاز پکا لی ہے اور یہ پیاز ایسی رہ گی تھوڑی سی ادرہ کسی میں ایٹ کر رہی ہوں چاہیں تو آپ سالن میں ایٹ کر لیں چاہیں اس میں آپ ذرا اس کا فلیور اچھا آ جاتا ہے دیکھیں ہو چکا ہے ہمارا اب ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں اس کو اور ہم 5 تو 7 منٹ کے لیے مزید اس کو دم پہ لگا دیں گے تاکہ ہمارا گوشت بھی ہو جائے پیاز بھی تھوڑی نرم ہو جائے بہت مزے کا بڑا ہی ڈیفرنٹ آتا ہے میرے چینل کو جس نے لائک نہیں کیا لائک کر لیں سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکے 5 منٹ کے لیے اس کو ہم دم پہ لگا دیں گے یہ دیکھیں پیاز بھی سوفٹ ہو چکی ہے تھوڑا سہارہ دنیا اس میں اٹھ کر رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا دو پیاز تیار ہے بہت مزے کا بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کو مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے میرے چینل جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں بہت کل بھنا ہوا بنتا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے کتنا زبردست بنا ہوا ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے انسٹاگرام کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ اللہ حافظ